ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ ویو ٹیپ پڑھیں گے ایم ایس ایکسل کے اندر جس کے اندر ہم نے کافی ساری چیزیں ڈیسکس کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس وقت یہ میں ایم ایس ایکسل کے اندر کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو ویو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ویو کو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نارمل ویو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نارمل ویو ہے اس کے بعد ہے پیج بریک پ پری بیو ہے یہ تب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ اپنے پیج کو پرنٹ کر رہے تو وہ کیسا دکھائی دے گا تو یہ پیج کچھ ہے اس حساب سے آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہ پیج ون ہے اگر زیادہ ڈیٹا ہوتا تو آپ کو وہ ڈیفرنٹ پیجز کے اندر دکھاتا داروال ویو پہ چلا جاتا ہوں پھر اس کے بعد ہے پرنٹ پیج لیوڈ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ پیجز کے اندر ٹ پیج پہ آ جاتا ہے ڈیفرنٹ پیجز کے اندر آپ کا ڈیٹا نے ٹوٹ جانا تھا لیکن یہ ڈیٹا اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر ٹوٹے تو یہ ایک ہی کے اوپر پورا آ رہا ہے اس کے بعد ذرا نارمل ویو پہ چلے جاتے ہیں یہ ہمارا کسٹم ویو ذرا اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ یہ جو اس کا ویو ہے اگر یہاں پہ پہلے سے آپ کے پاس کوئی ویو بنے ہوئے ہیں تو آپ ان ویوز کو ڈیلیٹ کر دیں لیکن میں یہاں ہم رکھ لیتے ہیں ہم لوگ فل ویو ٹھیک ہے اور میں نے اوکے کر دیا اس کے بعد میں یہ جو آپ کی رو ہے اس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں کولم کو کسٹم ویو پہ جاتا ہوں یہ جو اس کا ویو ابھی آپ کو دکھائی دیرا اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو مثال ہائیڈ کا نام ہی دے دیتے ہیں ہم لوگ اوکے کر دیا میں نے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے ہائیڈ کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا میں نے فل کو دیکھنا ہے تو فل پہ کلک کر کے میں شو کروں گا تو آپ کے سامنے یہ جو اس کا دوسرا ڈی کے اندر رکھا ہوا تھا وہ ڈیٹا آپ کو شو ہو رہا ہے کسٹم میں جا کے اگر آپ لوگ ہائیڈ میں کلک کریں گے اور شو پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کا ہائیڈ ہو جائے گا تو ایسے آپ لوگ اپنے حساب سے اگر آپ لوگ کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ پرو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے اس کے بعد میں نے اس کا ایک ویو جو ہے نا وہ کسٹم ویو کے اندر جا کے سیو کر دیا ہے تو نہیں رکھنی کونسی چیز دیکھنی ہے کونسی نہیں دیکھنی تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہیں آپ کی گریڈ لائنس ان پہ کلک کروں گا تو گریڈ لائنس چلے جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ ہیڈنگز ہے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ جو اے بی سی ہے آپ کے کولمز کو شو کر رہی ہے یہ آپ کے روز کو شو کر رہے ہیں اگر میں اس پہ انچیک کروں گا تو یہ چیزیں چلے جائیں گی تو یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہے فارمولا بار اگر اس پہ میں کلک کروں گا تو فارمولا بار میرا چلا گیا مثال میں نے یہاں پہ کوئی بھی فارمولا لگایا لائک ایس یو یا میں کہہ دوں کہ لائک نائنٹی پلس سیونٹی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایک فارمولا لگا ہوا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ شو بھی ہو رہا ہے اگر میں یہاں سے اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے یہاں پہ شو ہوگا ادھر وائز یہ دیکھیں میں یہاں پہ آیا مجھے فارمولا نہیں دکھائی دی رہا اس پہ کلک کروں گا تو یہ فارمولا میرا سامنے آگیا اس کے بعد یہاں پہ زوم کا اپشن ہے کہ آپ اس کو کتنا زوم کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کو زوم کر دیا ہے آپ پھر اس کو ہنڈریٹ پرسنٹ کریں گے تو آپ کا وہ ہنڈریٹ پرسنٹ والا ویو آئے گا ہنڈریٹ پرسنٹ اور اس کو اکی دیکھیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو دوبارہ زوم کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کیا کر دیتا ہوں تقریباً 300 اور اکی کر دیا دیکھیں یہ اتنا 300 ٹائم یہ زوم ہو گیا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ ہنڈریٹ پہ کلک کر کے ہنڈریٹ پرسنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے زوم سلیکشن اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ نے جو ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ زوم ہو جائے گا پھر دوبارہ کلک کر رہا ہوں میں تو یہ ایریا آپ کا زوم ڈی رہے گا ہنڈرڈ پرسن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ایریا دوبارہ چلے گا دیکھیں ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ اپنا جو کرسر ہے وہ رکھ کے اس کو زوم سلیکشن کر رہا ہوں تو یہ والا آپ کا جو ہے نا وہ ایریا زوم ہو رہا ہے ادر وائز وہ زوم کسی کو بھی کر سکتا ہے اگر جس پہ آپ سلیکٹ کر کے اس کو کریں گے زوم تو وہ ایریا آپ کا آئے گا کس سے زوم سلیکشن سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں جس ایریا کو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ زوم کریں گے آپ لوگ تو کیا ہوگا آپ کا اوورال جتنا ایریا ہوگا وہ زوم ہو جائے گا وہاں سے ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ یہ زوم جو سلیکشن ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہے کوئی بھی آپ نے جو چیز سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کو زوم کر کے دیتا ہے مثال اس کو میں نے کیا اور زوم سلیکشن کیا تو یہ والی چیز آپ کی زوم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہنڈر پرسن کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہے نیو ونڈو اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھئے گا میں نیو ونڈو پہ کلک کر دیتا ہوں تو ایک آپ کی نیو ونڈو کھل کے آگئی ہے دیکھیں ایک وہ پہلے سے شیٹ تھی یہ ایک اور شیٹ کھل کے آگئی ہے ویو کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں ارینجال پہ بلکل ٹائٹلڈ ہو اور اکے کر دیئے میں نے تو دیکھیں یہاں پہ ایک یہ آپ کی شیٹ ہے دوسری یہ شیٹ ہے یعنی کہ جو اس کا ایک ڈوپلیکٹ بنی تھی کس چیز سے نیو ونڈو سے وہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشنز ہیں دو تین اپشنز جو ہم نے دیکھنے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کا جو اپشن ہے یہ والا اپشن کہلاتا ہے ویو سائیڈ بائی سائیڈ تو یہاں پہ آپ کی وہ جو آ رہی تھی وہ سائیڈ بائی ایک سائیڈ پہ وہ آ رہی تھی ایک سائیڈ پہ وہ آ رہی تھی آپ کی دیکھیں یہ میری ایک وہ ہے دوسری یہ والی فائل ہے اگر میں اس کو دیکھیں یہ سائڈ ایک سائڈ پہ یہ ہے دوسری سائڈ پہ یہ ہے اگر سنکھرونائز سکرولنگ پہ کلکڈ ہے تو دیکھیں میں اس کو سکرول کر رہا ہوں تو میری دونوں شیٹс سکرول ہو رہی ہیں اگر میں اس کو انچک کر رہا ہوں دیکھیں اس پہ کلک کر کے میں نے اس کو انچک کر دیا ہے اب ذرا میں اس کو سکرول کر رہا ہوں تو صرف یہی سکرول ہو رہی ہے اوپر والی号ی ہو رہی ہے compiled سکرول ٹھیک ہے تو اگر میں اس پہ دوبارہ کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو دیکھئے گا تو دونوں میری سکرول ہو رہی ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ اس پہ انچیک کر دیتے ہم لوگ ٹھیک ہے میں نے انچیک کر دیا ری سیٹ وینڈو پوزیشن کریں گے تو آپ کی جو وینڈو کی پوزیشن ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گی اچھا یہ والا جو آپ کو ری سیٹ کا آپشن ہے کیسے کام کرے گا مثال کے طور پر یہ میری فائل ہے ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اس حساب سے کر دیتا ہوں اب ری سیٹ پوزیشن پہ اگر ہم لوگ کلک کریں گے تو اس کی پوزیشن دوبارہ سے ری سیٹ ہو جائے گی جو پرانے والی تھی ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کا ایسے کر رہا ہوتا ہے اب ذرا ہم لوگ ایک کو جو ہے نا وہ فل سائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا اپشن ہے ارینج آل ہم نے کر لکے دیکھ لیا ہے فریز کا اپشن بہت زیادہ ضروری ہے جو ایمپورٹنٹ بھی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے مثال کے طور پر اگر میں فریز ٹاپ رو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سیک لائن آگئی ہے اگر میں اس کو نیچے سکرول کرتا ہوں تو یہ والی لائن آپ کی سکرول نہیں ہو رہی پہلے سکرول ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی میں آپ کو یہ جیس دکھاتا ہوں فریز پہ کلک کریں گے ان فریز پین کر دیتے ہیں یہاں سے یہ لائن سی چھوٹی سی وہ چلے گئی ہے اگر میں اس کو نیچے کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل مارک سبجیکٹ نیم وغیرہ لکھا ہو تھا وہ بھی اوپر جا رہا ہے اگر فریز پہ کلک کر کے میں فریز فرسٹ آپ کا آپ کے جو رو ہے اس کو میں نے فریز کر دیا تو یہ فرسٹ آپ کی فریز ہو گئی وہ اوپر نہیں جائے گی سکرول کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو ایسے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریز فرسٹ کولم تو آپ کا یہ جو فرسٹ کولم میں یہ فریز ہو گیا اب آپ اس طرف جتنا مرضی چلے جائیں فرسٹ آپ کا کولم جو ہے نا وہ فریز ہو گیا ہے فریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور آپ اس ڈیٹا کو فریز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں فریز کا مقصد ہے جیسے رول نمبر ہے ایک بندے نے یہاں پہ اس کی فریز لکھی ہوئی ہے اگر یہ فریز نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ جا کے اس کو کیا کر دیتا ہوں ہوں انفریز کر دیتا ہوں تو یہ فریز نہیں ہے اگر میں ادھر جاؤں گا تو اس کا رول نمبر ہے یہاں سے جا رہا ہے اگر اور بھی ڈیٹا ہے تو اس کا نیم بھی چلا جائے گا یہاں پہ اس کی فیز لکھی ہوئی ہے تو ہم ادھر سے دیکھ کہ کیسے پہچانیں گے کس بندے کی فیز ہے کس بندے کی فیز ہے اگر یہاں پہ فریز ہے یہ والی چیز یہ کہیں نہیں جائے گی ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں گے تو ہمیں سیدھا سیدھا پتہ لگ جائے گا فلان بندے کی فیز ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ فریز کر رہے ہوتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کلک کر کے اور پھر یہاں پہ جاتا ہوں فریز پہن پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اوپر والی دو آپ کی جو روز ہیں وہ آپ کی فریز ہو گئی دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سے unfreeze کر رہا ہوں دیکھئے گا میں unfreeze کر دیتا ہوں اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ اوپر والی جتنی بھی ہیں وہ ساری فریز ہو جائیں گی یعنی کہ آپ نے اگر اوپر والی تین کو فریز کرنا ہے تو آپ چوتھے والے کھانے کے اندر کھڑے ہو جائیں اگر دو کو کرنا ہے تو دیسرے والے میں کھڑے ہو جائیں چار کو کرنا ہے پانچویں والے میں کھڑے ہو جائیں فریز پر کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ یہ فریز آپ کا ہو گیا ہے تو جس پہ میں کھڑا تھا اس سے اوپر والی تینوں لائنیں آپ کی فریز ہو گئی ہیں اوکے میں ان کو کیا کر دیتا ہوں انفریز کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سپلٹ کا اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ جو فائل ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی دیکھیں یہ ایک آپ کی بن گی ہے دوسری یہاں پہ یہ سیکنڈ بن گی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں سمٹائم ہمارا ڈیٹا اس حساب سے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ سپلٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم لوگ ایک ہی وقت اگر یہاں پہ کوئی چینجنگ کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھنا ہے تو ہم اس کو فائل کو سپلٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہے یہاں پہ ہائیڈ کا اپشن اس پہ کلک کریں گے میں اس کو فل سائز کر لیتا ہوں ادھر سے دکھاتا ہوں ہائیڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہائیڈ ہوگی ان ہائیڈ کریں گے تو یہ آپ کی ان میں سے جو بھی شیڈ لانی ہے آپ لا سکتے ہیں ان ہائیڈ دوسری والی وہ بھی آپ کی یہ دیکھیں ان ہائیڈ ہوگی ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں سوچ پہ کلک کریں گے مثال میں نے کیا ایک اور ونڈو کھول لی اور اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں سوچ پہ کلک کر کے میں دوسری پہ جانا چاہتا ہوں میں اس پہ آگیا ہوں اور اگر اس پہ ہی رہنا چاہتا ہوں تو اس پہ ہی رہ سکتا ہوں تو یہ اپنے حساب سے میں سیٹ کر سکتا ہوں جیسے بھی میں نے کرنا ہے تو یہ آپشن صرف تب ہی کام کرے گا سوچ ونڈو کا جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹیب کھولے ہوئے یعنی کہ ایک سے زیادہ ایکسل کی فائل کھولی ہوئی ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ ویو ٹیب تھا اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیجن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو چاہتا ہوں